بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں ہوم سٹائل کوکنگ کی دس ماہ اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبدس سے منی پیزاز کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں اور بالکل جس طرح کہ آپ کو بیکری سے ملتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے اور مزے کے منی پیزاز ہم بنائیں گے آپ ان کو بچوں کے لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پارٹیز وغیرہ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے پاس اپنا پرسنل پیزا ہوگا کوئی بھی آپ کو کٹنگ وغیرہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ منی پیزا جو ہے وہ ضرور آپ ٹرائے کریں بچوں کے لانچ باکس کے لیے اور پارٹیز کے لیے تو منی پیزا کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہے تو منی پیزا کی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے چار کپ میدہ لے لیا ہے آپ جو کوانٹیٹی جو ہے وہ اپنے ساپ سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو میں نے یہ چار کپ میدہ لیا ہے اس سے میرے تقریبا سیون ٹو ایٹ منی پیزاز بنے تھے اور ایک ایکسٹرہ لارج پیزاز بن گیا تھا اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی ڈال دی ہے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے ٹو ٹی سپون اس میں یہ انسٹنٹ ایسٹ ہے یہ میں نے ڈال دی ہے انسٹنٹ ایسٹ جو ہے وہ اس سے آپ کی ڈو پھولے گی اور نرم بنے گی یہ تری ٹو فور ٹیبل سپون اس میں آئل جائے گا ابھی میں آئل کم ڈال نہیں ہوں کیونکہ اس کو جب ہم گون دیں گے تو پھر اس میں آئل دوبارہ شامل ہوگا یہ دودھ ہے نیم گرم دودھ ہے اس سے ہم نے اس کو ڈو کو گوننا ہے بہت زیادہ بھی دودھ جو ہے وہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کی ڈو جو ہے وہ سوفٹ بنے گی آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں دودھ آپشنل ہے اگر آپ پانی ڈالیں تو ٹو ٹیبل سپون اس میں ملک پاورڈر شامل کر لیں دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے اور ڈو بنا لیں گے ڈو بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونی چاہیے اور نرم بھی نہیں ہونی چاہیے اب شیلف کو ہم گریز کریں گے اور ڈو کو ہم تھوڑی دیر جو ہے وہ اس طرح سے سٹریچ کر کر کے اس کو گون دیں گے تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ بہت ہی زبدس سی نرم ملائم سی تیار ہو جائے اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈو ہے وہ بہت زیادہ نہ تو ہارڈ ہے نہ بہت زیادہ سافٹ ہے اس کو پانچ منٹ تا کسی طرح ہم نے سٹریچ کر کے گوننا ہے اس کے بعد باول کو گریز کر کے تو اس کے اندر ہم اس کو رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے گرمیاں ہیں تو دو گھنٹے کافی ہیں آپ کی جو ڈو ہے وہ دو گھنٹے میں رائز ہو جائے گی سربیاں ہیں تو آپ کو تین سے چار گھنٹے لگیں گے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے میں نے اس کو مائکرو بیو ور میں رکھا تھا آپ بھی کسی بھی ائر ٹائٹ جگہ پہ اس کو رکھ دیں جب تک یہ پھولے گی ہم جو ہے اس کی ٹاپنگ تیار کر لیتے ہیں چکن تیار کر لیتے ہیں یہ میرے پاس مون لیس چکن ہے تقریبا 650 گرامز یہ میں نے چھوٹے چھوٹی اس کی جو ہے بائٹس جو ہے وہ بنا کے تو پھر اس کو فریز کیا تھا اس میں ٹو ٹی بل سپون چکن تکا مسالہ جائے گا ون ٹی سپون پیپریکا پاوڈر ٹو ٹی بل سپون اس میں کورینڈر پاوڈر یعنی کشک دھنیا پاوڈر اور ون ٹی بل سپون اس میں زیرا پاوڈر جائے گا ٹو ٹی بل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے میں نے فرش لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اندر جنجر اور گالک کا جو پاوڈر ملتا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس میں دو گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے جب تک یہ اس میں اچھی طرح پکے گا اور یہ اچھی طرح اس میں پانی ڈرائے ہو جائے گا درمیان میں میں اس کو ہلاتی گئی تھی یہ دیکھیں پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے مسالے ہم نے اس میں سارے ڈال دیئے تھے اب اس کے اندر جب یہ پانی ڈرائے ہو جائے تو دو سے تین کھانے کی چمچ جو ہیں اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا کلر زبردستہ آیا ہے باقی اگر آپ کو اس میں کلر زیادہ چاہیے تو آپ اس کے اندر فوڈ کلر بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون اوریگانو ڈال دیا ہے اوریگانو سے بہت زبردستہ اس میں جو پیزا والا آرومہ ہوتا ہے وہ آئے گا یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں بھونتے ہوئے چکن کو اب یہ شملہ میرچ میں نے کیوبز میں کٹ لی ہے چھوٹے چھوٹے تو وہ میں نے اس میں دو درمیانے سائز کی شملہ میرچ تھی وہ میں نے کٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہے اور فلیم کو آف کر دیا ہے شملہ میرچ کو ہم نے بالکل بھی پکانا نہیں ہے اب اس کو ہم اس مکسٹر کو تھڑا ہونے کا انتظار کریں گے اور اتنی دیر میں ہم اپنی ڈو جو ہے اس کی چھوٹے چھوٹے جو ہم نے پیزا بنانے ہیں اس حساب سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری بہت اچھی سی ڈو جو ہے وہ رائز ہو گئی تو اس میں سے ائر نکال لی تھی میں نے اور اس کو ایک منٹ کے لیے صرف ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا گونڈنا ہے اب یہ دیکھیں شیلف کے اوپر تھوڑا سا ہم میدہ جو ہے وہ سپرنکل کریں گے اور ڈو کو اچھے طریقے سے ایک روٹی کی صورت میں ہم بیل لیں گے آپ کے پاس جگہ جو ہے وہ کم ہے تو آپ اس کو دو حصوں میں بھی کر سکتے ہیں اس ڈو کو اگر آپ کی شیلف بڑی ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے کر لیں میرے پاس جگہ زیادہ تھی تو میں نے ساری ڈو کو ایک دفع ہی بیل لیا ہے دیکھیں یہ اس روٹی کو ہم نے بہت زیادہ نہ تو بڑا موٹا رکھنا ہے نہ بہت ہی پتلا رکھنا ہے اب اس طرح سے کسی بھی کٹر کی مدد سے جتنا آپ پیزے کا سائز بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کٹنگ کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس کو ہم نے پتلا نہیں بھیلا ہے اس طرح سے ہم اس میں گریس بھی اس کو کر سکتے ہیں ٹرے کو پیزا ٹرے کو اور اس طرح سے اس میں میدہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں یہ نون سٹک ہے اس لئے میں نے میدہ سپرنکل کیا ہے اس کے اندر ہم فوک سے اس طرح سے پنچ کر لیں گے اس کو اس کو میں نے بیلنے کے بعد اور اس کو کٹ کرنے کے بعد پیسز میں تو اس کو دس منٹ کے لئے میں نے ریسپ دی تھی ڈو کو اس کے بعد اس کو پنچ کیا ہے اور اس کے اوپر اب ہم پیزا ساؤس لگا رہے ہیں پیزا ساؤس لگانے کے بعد اس کے اوپر باری باری ہم چیز ڈال دیں گے یہ موزریلا اور چیڈر چیز مکس ہے شریڈ کی ہوئی ہے اس طرح سے ہم سارے پیزاز کے اوپر ڈال دیں گے اب جو ہم نے چکن بنایا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کتنی اچھی زبردست سی لکاتی جا رہی ہے اس طریقے سے بہت ہی مزے کا پیزا بنتا ہے اور آپ کے بچے انشاءاللہ بہت خوش ہو جائیں گے آپ اس طرح سے ان کو پیزا بنا کے دیں گے لانچ باکس کے لئے تو یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے بچوں کو لانچ باکس میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیزاز بنا کے دیں کچھ نئی چیز تھوڑی سی ہوتی ہے تو بچے جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں اس طرح سے پھر ہم اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے اور اس کے اوپر یہ شملا میچ کے کیوبز اور ٹماٹر کے کیوبز جو ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے ڈال دیں گے تین تین چار چار جس طرح سے آپ کو پسند ہو اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں یا کم ڈالنا چاہتے ہیں نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو شملا میچ ہے اس کو چکن کے اندر ہی ڈال کے مکس کر لیں سارے پیزاز کے اوپر اسی طرح سے ہم ویجیٹیبلز جو ہیں وہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ میرے پاس بلیک آلیفز ہے وہ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی لوک جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتی ہے یہ ویسے تو یہ اوپشنل ہیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈالیں اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے آپ نہ ڈالیں یہ دیکھیں اوون کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا ٹو ففٹی پہ ٹو ففٹی ڈگری پہ اور اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے بیک کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے کتنے زبردست سے ہمارے منی پیزا تیار ہوئے ہیں بہت ہی زبردست سا ان کا کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں پھول کے تو یہ اور بھی زیادہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا زبردست سے ہمارے منی پیزا تیار ہوگئے ہیں اس میں کیونکہ ہم نے دو دفع چیز ڈالی تھی تو یہ بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں چیزی سے ہمارے منی پیزا تیار ہوگئے ہیں تو یہ بچوں کے لیے میں نے یہ منی پیزا بنائے تھے اور بڑوں کے لیے یہ ایکسٹر لارج پیزا ایک بن گیا تھا تو یہ بنایا تھا بہت مزے کا بنا تھا اس کی لکھ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہے آپ بھی یہ آسان سی اور زبردست سی منی پیزا کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کے منی پیزا کیسے بنے اگر آپ کو میری منی پیزا کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ فیس